موسیقی دوستو ہم لوگ آج کی ویڈیو میں جنگل سکاؤٹ کا ایک فیچر ہے ویب کا فیچر ہے جس کا نام ہے پرڈاکٹ ڈیٹا بیس اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤنا کہ اس فیچر کو آپ کیسے یوز گا سکتے ہیں آپ نے پرڈاکٹ انٹنگ کے لیے اور اس میں آپ کو کون کون سے پرڈاکٹ کے سٹیپس آپ کو دیکھنے پر ملتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے کمپیٹ دیکھنا ہے تاکہ اس حوالے سے آپ کو کون سیپس کلیر ہو سکے اور ویڈیو بھی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کے سچائے نہیں کیا تو دیکھنے پہلے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایم آزون کے وارے سے ایم آزون پوچھ کے وارے سے بہت ساری ویڈیوز پرچھے آپ پر بتا چکے وہ بھی آپ نو ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں تو جنگل ویڈیو بھی پہلے یہ لانچ ہوا تھا تیون اور اس میں بہت سے پیچرز آپ کو پوڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے لیسٹنگ کے حوالے سے اپٹیمیزیشن کے حوالے سے آپ کو دیکھنے پر ملتے ہیں اور اس کا ایک ویڈیو بھیچر ہے جو کے پوڈکٹ ریسرچ میں یوز ہوتا ہے جس کا نام ہے پوڈکٹ ڈیٹا بیس اس پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں اس طرح کا ایک انٹرپیس آپ کے سامنے ہوتا ہے تو جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ پیچر آپ کو پوڈکٹ سے نکال کے دکھاتا ہے جتنی بھی پوڈکٹ کا ڈیٹا اس کے ڈیٹا بیس میں موجود ہے ان میں سے وہ پوڈکٹ جو کہ کریٹیریا آپ یہاں پہ فیلٹرز آپ یوز کرتے ہیں تو فیلٹرز کے ریلیٹر فیلٹرز کے مطابق آپ کو پوڈکٹ دیکھتنی بھی اس کے سسٹم ہے وہ آپ کو یہ نکال کے دکھا دیتا ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپن کرتے ہیں کچھ اس طرح کا آئی اگر آپ کے سامنے ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے مارکرپیس آپلے کی سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ کونسی مارکرپیس میں آپ پوڈک ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جو بھی مارکی پیس آپ vir spoken چاہتے ہیں اب یہاں سے سب سے پہلے مارکرپیس سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کہ تیگری سیلیکٹ کریں گے場ہ پہ سنیک one or multiple categories means کہ اگر آپ سکھ ایک category میں سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ multi categories میں ایک ہی time میں آپ research کرنا چاہ رہے ہیں تو multiple categories بھی آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہ آپ پہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ایک time میں ایک ہی category میں آپ product research کریں گے آپ اگر زیادہ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ میں بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ product آ جاتا ہے یہاں پہ آپ روپ سب سے پہلے category یہاں پہ select کر لیتے ہیں مثال کے چوتے میں یہاں پہ دو category kitchen and dining woman kitchen and office products یہ میں یہاں سے ان کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ product یہاں پہ standard size product آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ size کا ہے packaging کا size یا our size کہنا چاہ رہے تو یہاں سے میں standard size کروں گا اور salad type آیا کہ آپ ایبی ایبی یہ product دیکھنا چاہ رہے ہیں main جو فیلٹر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان product کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جن میں ایمازون ایسا standard نہ بیٹھا ہو تو آپ ایمازون کو یہاں سے select نہیں کرتے بلکہ ایبی اور ایبی ایبی ایم کو select کریں گے تو یہ آپ کو وہی product نکال کے دکھائے گا جس میں ایمازون نہیں بیٹھا ہوا اور وہاں پہ ایبی 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 ایسا بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے مزید filters آتے ہیں مزید filters میں سب سے پہلے اب اپنی price کو select کرتے ہیں minimum and maximum مجھے اس پرائیس سے اس پرائیس کے درمیان کور بیٹھے ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ نسال میں میں یہاں پہ 75 کر دیتا ہوں پہ اس کے بعد ریویوز ٹھیک ہے number of reviews کترے ہونے چاہیے minimum یہاں پہ 50 کر دیتا ہوں 50 reviews یہاں پہ یہ میں بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ والی چیزیں جانے آپ دونوں product 13 کے لیے یعنی private label اور wholesale دونوں کے لیے آپ ان printers کو use سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے net revenue یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ نیچ ریویو و یہاں پہ ایک single revenue کا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوہ ڈفرنٹ چیزیں نیت ریونیو میں یہ آپ کو فیس وغیرہ اور ریفن فیس نکال دی یا پہ آپ پہ اپنا ماؤس لے کے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ نیت ریونیو جنریٹر آپ تف ایبی ایف وفیرن فیس این ایم آزار ریفرن فیس آر ڈیٹیکٹر ٹھیک ہے یعنی ایبی ایفیس اور ریفرن فیس جو نو دیٹک کرنے کے بعد توٹل کتنا اس بندرے پرافٹ کمائے وہ آپ کو یہاں پہ ریفنیو دکھاتا اور اس کے اندر ہیں اور companies دونوں کنکلیٹ اس کے اندر ہی رکھتے تو توٹل ریوو کتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے تو یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا کرتے ہیں اس کو کون سے فیلٹر کو آپ فیس میں یوں کنا چاہتا ہے بچ ان اس کے ساتھ میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چاہتا ہے ہر جگہ پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ریوینیو یہ تو آپ پہ ڈپین کرتا ہے رکھتے ہیں یا توٹل ریوین او رین او ریکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دونوں ریوینیو میں سے کوئی بھی فیلٹر ہو ریوینیو اور یونٹ سوڑ ٹھیک ہے ان دونوں میں سے آپ پوچھش کریں کہ دونوں میں سے صرف ایک فیلٹر کو یوز کریں ٹھیک ہے خاص کر کے اوزر آپ ارلی سٹیج پہ ہیں کیونکہ بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیس اور ریوینیو اور اس کے بعد جو یونٹ سیل کی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ریوینیو پرائیس اور یونٹ سوڑ کو ملٹیو لائی کریں تو بعض افعہ وہ میچ نہیں کرتا آپ کے میریموم ریوینیو سے ٹھیک ہے جو آپ نے ریوینیو دیا ہوتا ہے پرائیس ملٹی فلی بھی میریموم یونٹ سوڑ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اس فیلٹر سے میچ نہیں کرتا اس حوالے سے پہ یا تو آپ کو ایرر آ جاتا ہے یا پھر آپ کو کوئی بھی کوڈاکٹ وہ نہیں دکھاتا ہے یا جنرلی بہت ساری کوڈاکٹس آپ سے ہائٹ کال لیتا ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ یا ریوینیو یا یونٹ سوڑ ان دونوں میں سے ہمیشہ ایک فلیٹر پہ یوز کریں خاص کر کے جب آپ پہلی سیچ پہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹار ریٹنگ اور میریموم پری بورڈ 5 یہاں پہ کر لیتا ہوں پہ پی ایس آر اگر اولیسن پرڈاکٹ آپ ہنٹنگ کرنے پہ اس پر بی ایس آر آپ گوز کر سکتے ہیں اگر آپ پرائیوٹ لیبل کر رہے تو بے شک آپ بی ایس آر یوز نہیں کریں ویٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ویٹ کا فلیٹر یہاں پہ نکال سکتے ہیں ویونٹ سوڑ ٹھیک ہے اگر آپ ریوینیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا سکتے ہیں میں ریوینیو کر لیتا ہوں مجھے ٹیم تھاؤزر دانر کا نینیموم ریوینیو جس نے کیا ہے وہ مجھے پرڈاکٹ دکھاؤ میں یونٹ پہ نہیں جاتا اس کے بعد یہ آٹومیٹک لیے یہ کر لیے گا اپنی پرائیس کو یونٹ سوڑ سے ملٹیولیٹ کر کے تو یہاں پہ ریوینیو اس حساب کے ریوینیو ٹیٹ کا بڑھتا ہے وہ مجھے یہاں پہ دکھا دے گا اس کے بعد سیلرز اگر آپ پوچھ سے پورڈاکٹ کنٹنگ کر رہے تو آپ سیلرز کا یہاں پہ فلٹر دکھا سبتے ہیں کہ مینیموم فور سیلرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے وہ والی پورڈاکٹ دکھاؤ اگر ہائی کمپیٹیشن میں نہیں جانا چاہ رہے پورڈاکٹ کنٹنگ کر رہے تو آپ دکھا سکتے ہیں یہاں پہ انٹرکہ سکتے ہیں میں ٹاپ برینڈز کو یہاں پہ ایکسکلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ برینڈز کو میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اور آناویلیبر پورڈاکٹ کو بھی میں یہاں پہ ایکسکلوڈ کر دوں گا اس کے بعد یہ تمام فلٹرز لگانے کے بعد یہاں پہ بتاتا چلوں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی فلٹرز نیوز کریں پروسیڈر یہی سیم ہوگا فلٹرز لگانے کا لیکن آپ کے فلٹرز چیند ہو سکتے ہیں چاہے آپ کی پودھ کی ریکوائیمنٹ ہو چاہے آپ کسی گلائنٹ کا کام کر رہے ہیں اس کی ریکوائیمنٹ کچھ ہو رہا ہو تو آپ کچھ حساب سے آپ نے فلٹرز لگائیں گے ضروری نہیں کہ جو فلٹرز میں لگا رہا ہوں آپ نے یہی لگانے فلٹرز لگانے کے بعد آپ سچ پر کلک کریں گے کہ ان فلٹرز سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرڈاکٹس اس کے ڈیٹا بیس میں ہیں وہ تمام پرڈاکٹس یہ ٹول آپ کو نکال کے دکھا دے گا پرڈاکٹس اس نے مجھے نکال کے دکھا دی ہیں 50 پرڈاکٹس توٹر 1416 پرڈاکٹس اس نے مجھے توٹر نکال کے دکھائی ہیں یہاں پہ پر پیر مجھے یہاں پہ 50 پرڈاکٹس دکھا رہا ہے میں ان کو انڈر پرڈاکٹس کر رہا جاؤ پر پیر مجھے انڈر پرڈاکٹس یہ دکھائے گا ٹھیک ہے آدموس 14 انڈر کے قریب اس نے مجھے پرڈاکٹس نکال کے دکھا دیئے میرے ان دیئے کے فلٹرز کے اکراس تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ آپ کو دکھا رہا ہے اس پرڈاکٹس کا ایمج پیٹل اس کا ایسے نمبر ٹھیک ہے اور اس کا برینڈ نیم ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا اس کے بعد ویرییشن اس میں تونکل سی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پلیورز کی ویرییشن اس میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دے گا اور یہاں پہ اس کی کیٹیگری کول سی ہے ریوینیو آپ کو دکھائے گا منترک کترے اس نے سیل کیے ہیں اور اس پرائس میں اس نے سیل کیے ہیں پرائس جو میں نے دکھائی سی سیونٹی پائیٹ سے ابباؤٹ ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا بی ایسا دکھا رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں میرے بی ایسا کا کوئی فلٹر نہیں لگایا تھا صرف ریوینیو کا کیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں جسٹ ریوینیو کا مجھے کر کے تو یہاں پہ اچھی کاسی سیل والی پوڈاچ بھی یہ نکال کے دکھا رہا ہے اگر میں ریوینیو اور پرائس اور اس کے بعد یہاں پہ یونٹس ہو تینوں فلٹر کوئی یوز کرتا اور اگر ان کو یوز کرتے ہوئے مجھ سے کئی بھی کوئی بھی مشٹک ہوتی وہ آپس میں میچ نہیں کرتے کیونکہ بیک این پہ ٹیکنک کے لیے آپس میں انٹرلنک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر بہت ساری پوڈاچ یہاں سے اس نے ہائٹ کر دینی تھی تو یہاں پہ اس نے مجھے کافی ساری پوڈاچ بینکار کے دکھا دی ہے بی ایسا دکھا رہا ہے ریویوز اس کے دکھا رہا ہے ٹوٹل کتنے ویسٹنگ والیٹیز کو رہی ہے ایسا دکھا رہا ہے ٹوٹل یہاں پہ کتنے سیلرز بیٹے ہوئے وہ آپ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ بائی بوکس کون سے سیلر کے پاس ہے سیلر کا نام بھی یہاں پہ دکھا رہا اور کس ڈیٹ کو یہ لسٹنگ اویلیبل ہوئی تھی اس کی ریٹنگ کتنی ہے میں نے تری پور پائپ سے اباو کی یہاں پہ کی تھی اور ٹیمینشنز اس کی دکھا رہا ہے ویڈ دکھا رہا ہے اپ ڈیٹر یعنی اس پوڈک کا ڈیٹا یہاں پہ کب لاس ٹیم اپ ڈیٹ ہوا تھا جنگل سکاوٹ کے ڈیٹا میں تو وہ دیکھ بھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے تو یہ تمام سٹیٹس آپ کو یہاں پہ اس پوڈک ڈیٹا بیس کے فیچر میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھنے جس کچھ فیلٹرنگ بیوز بہنے کے بعد یہ یہاں پہ چودہ سو یہاں پہ دکھا دیئے اس کے بعد اگر آپ کو کچھ کالمز چاہیے کچھ نہیں چاہیے کالمز کا مطلب میرا ان سٹیٹس سے ہے کیٹیگری ریوینیو یولٹ سورٹ کی طرح ہے تو اگر کچھ کالمز آپ کو چاہیے کچھ کچھ نہیں چاہیے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ ڈی سیلیکٹ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر اس فائل کو آپ ڈاؤلوڈ کرنا چاہے اس فائل میں تو یہاں پہ آپ جس ایک کلک کر کے تو ان پوری چودہ سو پرڈاٹس کا ڈیٹا یہ پورے سٹیٹس آپ سی ایس انپائل میں ڈاؤلوڈ کر کے ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پرڈاٹ ڈیٹا بیس کا فیچر تھا جس کو آپ یوز کر کے تو آپ نے دیئے گے فلٹر کے پر آس آپ ازاروں بھی دعوار میں پرڈاٹس اپنی مرسی کی کیٹیگری میں آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کے پرڈاٹس کلیر ہو گئے ہوں گے مزید کوئی بھی قویسٹن آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں جیمیز کو ضرور شیئر کریں